ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ پلے سٹور میں آٹو اپ ڈیٹ ایپس کو کیسے آف کر سکتے ہیں گائز اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے موبائل فون کے آٹو اپ ڈیٹ ایپس کو آف کر لیتے ہیں تو وہ اپلیکیشن اپنے آپ سے اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ یہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کا اپ ڈیٹ آیا ہے یا نہیں آیا ہے اگر آیا ہوتا ہے تو آپ اس اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ آٹو اپ ڈیٹ ایپس کو کیسے آف کر سکتے ہیں تو گائز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے سامنے کے بل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہم سے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے موبائل فون میں پلے سٹور اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے تو گائز ہم نے یہاں پر پلے سٹور اپلیکیشن کو اوپن کر لیا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب آپ کو اوپر کی طرف رائٹ کارنر پر ایک لوگو دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھائی دے رہا ہوگا سیٹنگز کا آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اپشن دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو دوسرے والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک اپشن دکھائی دے رہا ہوگا اپ ڈاؤنلوڈ پریفرینس آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے رہا ہوگا Ask Me Every Time آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب اس کے نیچے آپ کو ایک option دکھائی دے رہا ہوگا Done آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس open ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا Auto Update Apps آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا don't auto update apps آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے نیچے آپ کو done کو option دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا auto play videos آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا don't auto play videos آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے نیچے آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا done آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو گائز یہ تھیں کچھ سیٹنگز جن کو اگر آپ play store میں کر لیتے ہیں تو آپ کے موبائل فون میں جدنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ auto update نہیں ہوں گی اور جب آپ ان اپلیکیشنز کو اپڈیٹ کریں گے تب ہی وہ اپلیکیشنز اپڈیٹ ہوں گی I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے سامنے کے بل آئیکن کو پریس کر کے all پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو گائز اب ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے جائے ہند جائے بھارت